بسم اللہ الرحمن الرحیم گلیشیس لینڈ کے ناظرین کو ہماری طرف سے اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی اور ہیلدی سا فیک جیم یعنی انجیر فریش انجیر سے جیم تیار کریں گے جس کو آپ دو سے تین مہینے تک سیف کر کے رکھ سکتے ہیں بہت آسانی فریش میں نے انجیر لی ہے یہ تقریباً ایک کلو ہے اور ہاف کے جیس میں جائے گی چینی تھوڑا سا وینی لایسنس جائے گا نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون چار سے پانچ لونگ ڈالیں گے اور کالی مچ کا پوڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اور سب سے پہلے کیا کریں گے کہ انجیر جو ہے اچھے سے واش کر لی ہے ڈرائی کر لی ہے بلکل ڈرائی ہونے چاہیے اس میں کسی قسم کا کوئی مسترائزر نہ ہو اور جتنا آپ دو دفعہ کر کے چاہیں تو بنا لیں ایک دفعہ اگر آپ کا بڑا فوڈ پریسس ہے تو ایک دفعہ بنا لیں سارا اس میں میں نے ڈال دیا ہے جیر اور ساتھ میں ڈال دیں گے چینی اور پھر ہم اس کو بہت اچھے سے فائن سا بلینڈ کر لیں کہ اچھے سی سموٹھ سی اس کی ہمیں پیسٹ تیار کر دیں گے پیسٹ ہماری بہت اچھے سے تیار ہو چکی ہے تقریباً بہت اچھے سے میں نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اور اب ہم اس کو شیفٹ کریں گے اس برطر میں جس میں کے پکانا ہے یہ دیکھیں یہ کتنی کریمی سی ہماری پیسٹ تیار ہوئی ہے اسی طرح آپ نے بہت اچھے سے فائن سا اس کو تسلی کے ساتھ بلینڈ کرنا ہے بلکل لو فلیم پر ہم اس کو پکائیں گے ہیں اور دس سے پندرہ میٹ میں یہ تیار ہو جائے گا لونگ پین اس میں ڈال دیئے ہیں تاکہ اس میں بہت اچھا سا اس کا فلیور آئے اور اگر آپ لونگ سکیپ کرنا چاہیں تو سکیپ بھی کر سکتے ہیں بہت ہی لو فلیم پر اس کو پکائیں گے اور مسلسل اس کو ہلاتے رہیں گے سائیڈوں سے بھی اور بیچ سے بھی تو اس طرح یہ جب تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا اس میں یہ چینی ہم نے ڈالی ہے وہ مچھے سے پک جائے گی میلٹ ہو جائے گی اس کا کچھا پان دور ہو جائے گا تو بہت اچھے سے اور بہت جلدی سے آپ کا جیم تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں جس میں ببل سے سٹارٹ جب ہوتے ہیں تو یہ کافی پھر تھوڑی سی کم بھی ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں جو ایکسٹرا پانی تھا جو اس کی نمی وغیرہ تھی وہ ساری اس کی ہتم ہوگی ہے اور یہ جیم ہمارا تقریبا تقریبا تیار ہو گیا ہے اب میں نے فلیم کو مزید بلکل لو پہ کر دیا ہے اور اس میں ایڈ کریں کہ دوسری چیزیں جیسے کہ کالی میچ کا پاورڈر یہ ہسپے ٹیسٹ آپ ڈال سکتے ہیں میں تقریبا ہاف ٹی سپون سے بھی کم ہے آپ اس سے بھی کم ڈال سکتے ہیں دو تین چھٹکیاں ہی کافی ہوتی ہیں اسی حصہ آپ سے بہت تھوڑا سا نمک ڈالا ہے دو چھٹکی تین چھٹکی کے برابر اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور وینیلا ایسنس ایڈ کریں گے اور اب ہم اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے آپ کو اور ابھی کیونکہ یہ اوپر ہی چھولے کے پڑا ہوا ہے اور فلیم بلکل لو پہ ہے اس طرح یہ اور مزید اچھے سے پک جائے گا ایک آدم منٹ تک ہم اس کو مزید پکائیں گے اور یہ چیزیں جو ہم نے ابھی ڈالی ہیں وہ بھی اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں گی تب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اب میں نے فلیم کو آف کر دیا ہے اور یہ کیونکہ میں سلسل اس لئے ہلا رہی ہوں تاکہ یہ زیادہ ٹھیک نہ ہو جائے اگر یہ اس طرح بڑا رہے گا تو اپنے ہیٹ سے ہی جو برطن کی ہیٹ ہوتی ہے یہ زیادہ ٹھیک سا ہوگے تو پھر وہ اس کی عجیب سی شکل بان جائے گی ہمیں یہ اس کی چیز اس طرح چاہیئے نہ بہت زیادہ رنی ہو نہ بہت ہی زیادہ ٹھیک ہو جو شیشے کا جھار آپ نے استعمال کرنا ہے اس کو پہلے اچھے سے دھونا ہے بہت اچھے سے خوش کرنا ہے اور ہو سکے تو آپ اس کو اوون میں ایک دو منٹ کے لئے چلا لیں یا چولے کے اوپر اس کو اچھے سے خوش کر لیں تاکہ بلکل وہ اس کے اندر کسی قسم کی نمی نہ ہو اس کے بعد جیم کو تب ہم اس میں ایڈ کریں گے جب یہ ٹوٹلی بلکل روم ٹمپریچر پہ ہو یہ بلکل ٹھنڈا ہو چکا ہے تو میں نے اس کو جھار میں سارا بھر دیا ہے اس کو اچھے سے دباہ دیں گے سیٹ کر دیں گے مزید جتنا اس میں آ سکے ایزیلی اور جب آپ نے اس میں سے جیم نکالنا ہے تب یاد رکھئے کہ جو بھی آپ چمچ یا چوری وغیرہ یوز کریں وہ ساف ستھری ہو ہو ہوشک ہو گیلی یا یوز کی ہوئی نہ استعمال کریں اس طرح آپ تین ماہ تک ریگولر اس کو پریچ میں رکھ کے یوز کر سکتے ہیں تو اب میں اس کو بند کر دوں گی بہت اچھے سے اور اس کو فریج میں رکھ دوں گی ابھی آپ کو چیک کراتے ہیں کہ یہ کیسا تیار ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی ٹھیکنیس ہونی چاہیے نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ تو اس طرح بہت اچھے سے آپ کا جیم تیار ہو جائے گا آپ اس کو ناشتے میں استعمال کریں یا کسی طرح بھی کسی قسم کے مختلف کیکس پیسٹریز میں یوز کر سکتے ہیں سویٹ ڈشیز میں یوز کر سکتے ہیں اس سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں بچوں کے لئے آپ رولز بنا سکتے ہیں اس کے اندر اس کو لگا کے اس طرح بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی یمی سا انچیر کا جیم بلکل ریڈی ہے آپ کو میری یہ ریسپی یقیناً بہت اچھی لگی ہوگی اور جو نیو ہے ان سے یہی درہاست ہے پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ بروقت دیکھ سکیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے ہم آپ سے اجاز چاہتے ہیں اللہ حافظ